اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ دس سال آپ نے قیام فرمایا حدیث میں آتا ہے حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم اقامہ بالمدینہ اجرہ سلینہ یوزانی دس سال مدینے میں رہے اور ہر سال ہندہ کے نبی قربانی کرتے رہے آؤ ہندہ کے نبی کا عاشق بننا چاہتے ہو ہندہ نے طریقہ وقت آنیا اگر زبانی طور پر محمد الرسول اللہ سلنبار سلنبار کا عشق ہے اپنی طور پر اس کا اظہار کر ہندہ کے نبی نے دس سال مدینے میں قدارے ہر سال قربانی کی آئیت اوٹھانی سال جتی بھی قدار دیتا ہے پچاس سال قدار دیتا ہے اور ایک سال بھی قربانی نے گرتا مکان پورے بنا دیا شادیاں طورے گردی کاروبار طورے جنا ریا گاری طورے تریز لی اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے میں قربانی کی باری آتی ہے تیرے سب میں خربت کا محل آجاتا ہے ہو جی نگلی بازمی میں خبی راجمی اصل قربت اور قربر نہیں اصل تیرے دیل کے اندر قربانی کی باری آتی ہے اللہ کے نبی کا عشق ہو تو وہ تو ہر سال قربانی کا بلی ہے تو کیسا عشق ہے تو قربانی کا موقع پر اونی خلاح چاہیے دیتا ہے وہ جی کاروبار سے دے گی وہ جی فلاح ساتھ دے گی وہ جی بچی کی شادی کرتی ہے بچے کی شادی کرتی ہے تو جی باقی وہاں نے بچے جانتی ہے ہمت کرنی جانتی ہے امہ اعشاء فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاکو وطیبونی آنکو سرکن امانوارو قربانی کیا کرو اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں جس جس نے کذما پڑا ہے اللہ کے نبی کا حکم سب کی طرح مدھرچے ہو رہا ہے میری اور آپ کی بلی ہے ہم اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہیں کیا یہی بہانے لگاتے ہیں حکم تو آگیا زاکو قربانی کرو وطیبونی آنکو سرکن اور قربانی کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیا کرو فہنہ ہو رہے ہم موسلمین یو بچے ہو زہیتہ ہو جلدہ توجہ کر ساتھیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان قربانی کرنے کے لیے اپنے قربانی والے جارور کو اپنے قربانی کرنے کے لیے اپنے قربانی کرنے کے لیے جب تو سبا کرے گا قربانی کے لیے اپنے قربانی کرنے کے لیے اپنے قربانی کرنے کے لیے اپنے قربانی کے لیے قربانی والے دن اب کوئی رمضان آئی میرے حضار کی دمی فرمائے قربانی والے دن دیکھ جو ساتھی ہو قربانی والے دن مسلمان جب قربانی کر کے مہور کو نیچے پہاتا ہے انتاکہ محبوب کا فتوہ فرمائے قربانی والے دن اس دور پہانے سے سیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے تُو نفل پڑ تُو نماز سے پڑ صدقہ خیرات کر تُو جو مرضی کر دیکھ جو قربانی والے دن انتاکہ ساتھ سے محبوب عمل اگر پڑی محمد الرسول اللہ صدقہ تعالیٰ صدقہ کی زبانی انتاکہ محبوب عمل ہے تو وہ قربانی والے دن یہ ہماری خلق سوچ پڑی جاری یہ ہماری خلق سوچ پڑی جانور قربانی کا فیدہ ہے اتنے جانور سوا کرنے کا فیدہ ہے یہ فیدہ ہے ایک طرف محمد الرسول اللہ صدقہ تعالیٰ صدقہ کا خطوہ ہو اور دوسری طرف ہزاروں نہیں کروڑوں دنیا کی تعلیم پڑے آجائیں ہم ان کی باتوں کو پاؤں کی ٹھکر سے بڑھائیں ہم نے قلمہ پڑا ہے لا الہا انداللہ محمد الرسول اللہ محمد کیا ہے اس پہ باتیں اور آپ کا دین یہ ہمارے لئے خلق سوچ پڑی جاتا ہے ہمیں اس کا علاقہ دنیا میں کسی کی قربانی ہے لیکن نبی قربانی ہے اور میں قربانی مارے لئے سب سے محبوب عمل کیا ہے خون باب لوگ مینے میں آپ کو وہ جی آپ نے ستر ہزار کے ویڑا دیا لاکھ روڑے کے ویڑا دیا خلاف حریب کو دو اس کی بچی بیٹھی ہے اس کی شادی کر دو اچھا اچھا تجھے قربانی کے پیسوں میں شادی اگر آئی ہے جو اوپر ہاپ کونیاں کرتا ہے آتش بازیاں کرتا ہے خضور خچیاں کرتا ہے ان پیسوں کے جب شادی آنی آتی اب یہ ایلیکشن ہوا کتلا خرج ہوا ایک ایک مہدی روحہ میں چاری چاری دا عرد کیا تو گلتی میں آنی ہے کیا کہ انہوں نے اللہ جانتا ہے اور وہ اختر کو اپرہ سایا ہوا کسی کو شادی یاد نہیں آئی کسی کو سرگی یاد نہیں آئی کسی کو ہفتار یاد نہیں آئی کسی کو اور خرفتار یاد نہیں آئی قربانی کا مقدت آتا ہے اندر سے کپر بولتا ہے اندر سے شرق بولتا ہے اندر سے اسلام کی تشمی مورتی ہے وہی قربانی پر پیسہ کیوں رکھاتے ہو صدق بناو عفیدر بناو شادیاں کرو خلط ہے اللہ کے ذمہی کا فطمہ کیا کرو اور میں قربانی والے دن اللہ کو سب سے پیارا اور مغفور ہونا دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کا جن لوگوں کو ہم نے موردے کے بھیجا سبریوں میں آپ کا کیا کہا ہے یہ خیرہ قاملی صحیح ہے سبری کے مہینے یا خرق اٹھوں گیا ہے عربوں یہ سارے ناسے بھنا بھی ہم آپ پرچہ کر کے کیا کہ میں دھوپ مار کرنی ہے پانچ ساتھ رنگ جانتا ہے صرف اسمبلی کا پرچہ ایک ایک تیر کا کارلاکھوں روپیہ اور عربوں روپیہ مہینے کر رہتا ہے اور قربانی کے جانور پر دس ازار میرا پھلیب ہوتی یاد رکھو اپنا ایمان بتاؤ کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسے بار کرے مند اس کی ترزیز کرو مت اس کے دلائم سنو اگر سورج موجود ہو اور کوئی بندہ آپ سے کہتی سورج میں دن مجھے میں یہ دن ہے کہ رات ہے اس کو تھپڑے کر کے کوئی سورج جزر نہیں آتا اس سے آپ رات کے دلائم آنے نہیں قربانی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور چودہ سو سال سے جزار فرمایا ہمار میں رکھنے جائیں گے اور ساتھیا یاد رکھنا جیسے نماز کا وقت متعین ہے سجر کے وقت زہر کی اماد آنے والی زہر بھی پڑھی جا سکتی زہر کے اندر آنے والی اثر بھی پڑھی جا سکتی روزے کا وقت متعین حج کا وقت متعین ایسے اللہ نے قربانی کا وقت متعین کر دیا ان تین دنوں کے اندر دس گیارہ بارہ دلحج ان کے اندر ان قربانی کے دعویٰ اگر تو صدقہ حرار کرے گا ٹھیک ہے اگر تو نے قربانی نہ کی اور قربانی نازم دی یاد رکھنا اللہ کے ہاتھ تجھے جرمہ مجرم لکھا جائے گا گناہ دار دکھا جائے صدقہ حرار کناہ سار کرو ہم نہ کرتا ہے شادیہ بچوں کی کناہ سار کرو ہم نہ کرتا ہے لیکن قربانی کے دلوں نے قربانی پہلے وَإِن مَنَدَّا مَيَا قَوْدِنَ اللَّهِ مِمَقَانِ قَبْرَائِيَا قَامِنَتْ عَرْضِ مَجْوَ کر اندر کے نبی کیا فرماتے ہیں توجہ ساتھیا انہیں جانور جٹھا دیا زمیر کے اوپر اب جانور کی گردن اور زمین کے اندر کتنا فاصلہ ہے زمین کے ساتھ گردن گلی ہوئی ہے اندر کے نبی کی بات سمجھے اور میں تُو نے چھوڑی جانور کی گردن پر رکھی گردن زمین کے ساتھ گلی ہوئی ہے اندر کے نبی کیا فرماتے ہیں اور میں جب تُو نے زبا کیا یہ جو گردن میں سے خون کا قطرہ نکلا ہے زمین پر جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا بیس ٹھکن میں نہیں لگے گا قطرہ زمین پر پہنچ جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُو نے چھوڑی جلائی خون کا قطرہ زمین کے ساتھ ملنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہامنے لئے قربانی قرور ہو جاتی ہے سیچن میں تنی قربانی قربہ ہو رہی ہے اللہ کے ایسے مقام پر مہدر وقون فرماتے زمین پر گرنے سے پہنے لے تب ہی کہاں پتہ ہی وہ بھی ہاں نقصہ اور وہاں بھی خوشی سے لیا آپ در خوش رو مت پریشان ہوا کرو اور ہی اگر ساتھ آ گیا بیس ہدا ساتھ آ گیا چاری ہدا ساتھ آ گیا آج مومد آ جائے کہ ہمارا کپڑے پیسہ ہر چیزہ رہ جاتی خاضی کو چھو رہتی دوئی نصیب ہوئی دو اس میں ڈار کے مبرستان بیچ رہے کیوں وہ اپنی کاملت خراب کرتے خوشی کے ساتھ حضرت علیہ ورطبہ صلی اللہ علیہ ورطبہ فرماتے ہیں حضرت حسن حسین بن علیہ ورطبہ فرماتے ہیں عاشق حسین تو صالح بنتے ہیں اور صلوح حسین کیا کہا رہے ہیں اللہ کے نتیجے فرماتے ہیں قربانی خوشی سے دیا دی دل خوش منا تھا کہ آپ کا میں نے دس ادا کے آیا بیس بگایا بچاس بگایا خوشی کے ساتھ قربانی کرو اور سواب کی انڈیجن سے قربانی کیا کرو کیا ملے گا اگر تجھے اللہ نہ کرے جہنم کا اعلان کر دیا گیا آگے قربانی کا چھانگو اٹھا ہوگا کہ یادنا میں اس کو جہنم میں نہیں جانے یہی قربانی کرتے ہیں یہ جہنموں سے بچے گا دلیہ پڑیا اور ایک اور حدیث حقیر انجھے حضرت علیہ ورطبہ صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت حسین حضرت علیہ ورطبہ رضی اللہ علیہ ورطبہ نبی پاک صل اللہ علیہ ورطبہ صحابہ نے فرمایا صحابہ نے بس کا پوچھا دو جو کر یا رسول اللہ کیا کہا نفط بڑھو یا رسول اللہ صحابہ نے کیا کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ ورطبہ حدیث پر رہا ہوں اللہ کے نبی سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ مقاتل کر کے کیا کہتے تھے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ ورطبہ فرمایا مہا حاصل اللہ اہلا کے نبی یہ جہاں قربانیاں کرتے ہیں کوئی بکرا کوئی چطرہ کوئی گائے کوئی کٹا کوئی خون اہلا کے نبی مہا حاصل اللہ یہ قربانیاں کیا ہے کیا فرسکہ اس کا کارا سکنا ابھی کم عبرہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے والد عبرہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور میں یہ قربانی تمہارے والد عبرہیم علیہ السلام نے کیل دی وہاں سے اللہ پاک نے میں حکم دیا اے عبرہیم تو نے میرے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا چوری ہاتھ میں پکر دی اسماعید علیہ السلام کو عبرہیم علیہ السلام نے کہا نا اے بیرت بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے یہ نیعرام فرما نام انہیہ زبا ہوگا میں نے خواب دیکھا میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیرا کیا خیال ہے بیٹا بھی نبی کا تھا یا مدیبار ماتو مر اب بجان پریشان کہو دے ہو اگر اس مالک نے آپ کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے زبا کرنے کا حکم دیا ہے تو مجھے اسے زبا ہونے کا حوضہ بھی دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بجی پر شاہدی کیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے زبا کرنا ہے کم اللہ پانزر ماتا سبحان اللہ سبحان اللہ بجی آپ کریں اللہ مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں قرآن نے ایک ریکارڈ کیا تھا میں ریکارڈ یہ قرآن نے بنا مرکت دیا فلمہ اسلامہ دونوں تیار ہو گئے باپ بھی بیٹا بھی فلمہ اسلامہ تیار ہو گئے چل پڑے پروں وقت پانے میں وطلہ للجبیر عبرہیم علیہ السلام نے اس مرید کو زمین پہ لٹا دیا توجہ ساتھیا غور کر کے جواب دینا توجہ کے ساتھ عبرہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمین پہ لٹا دیا کس کے لئے قربانی کرنے کے لئے قربانی کرنے کے لئے زبا کرنے کے لئے ایک منہ یہاں سوچو کچھ عبرہیم علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ بیٹا زبا نہیں مانی کیا خیال ہو لٹا رہے ہیں اور بچے نے کہا بچے پاؤں بات کہیں میں حرکت نہ کروں عبرہیم علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ میرا بیٹا زبا نہیں ہو نہیں وہ آپ کا دیل کیا کہتا نہیں پتہ معلوم ہوا کہ نبی آل مغیب نہیں ہوتے بیٹا لٹا ہوا چھوی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے لیکن اکرہیم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں کیوں اگر یہ پتہ مجھے ہو آپ کو ہو کہ یہ جھوی سے بیٹا زبا نہیں ہونا حقی ہو ہو کرتے تو ہم کو بتا بیٹا سما ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ